موضوع الدرس اللہم و احلاء اشرف اللنبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم بالآلمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم اذ یريکهم اللہ فی منامک قليلا ولو اراکهم کثیلا لفشلتم ولو اراکهم کثیلا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولیکن اللہ صلیم انہو علیم مزاد السدود وَإِذْ يُرِيْكُمُوهُمْ اِذْ اَلْتَقَيْكُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْهُولًا وَإِلِ اللَّهِ تُرْجَءُ الْأُمُورِ قَالِ الْمُؤَلِّفِ وَالْمُفَسِّرِ رَيْمَهُ اللَّهُ تَعَلَى عَدَامًا نَفْعَ بِعُلُومِهِ وَعُلُومِكُمْ فِي الدَّالِيْمِ آمِينَ إِلَىٰ اَن قَال قَالَ مُجَاهِدْ رَيْمُهُ اللَّهُ أَلَاهُمُ اللَّهُ اِيَّاهُ فِي مَنَامِهِ قَلِيلًا فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ فَكَانَ تَصْبِيطًا لَهُمْ حضرتِ مجاہد رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمدر کو خواب کے اندر دشمن کی تعداد جو ہے وہ تھوڑی کر کے دکھلائی اور اس خواب کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بھی دے دی تاکہ ان کے دل بھی جم جائے ان کے دل سے بھی ان کی قصرت کا خوف نکل جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا وَقَدْ رَوَا عِبْنُ عَبِيْ حَاتِمْ حَدَّثَنَا عَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسَبْنِ مُوسَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا عُبُوْ قُطَابَةً سَحْرِ السِّلَاجِ عَنِ الْمُحْسِنِ بِي قَوْلِهِ نَبَالَكُ وَتَعْلَىٰ وَحِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ بِي مَنَامِكَ قَلِيلًا قَالَئِنِ بِعَيْنِكَ وَحَذِرْ قَالُ غَرِيبٌ وَقَصَرَّهَ بِالْمَنَامِحَا هُنَا بعض کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو ایسے دکھائے ہیں بغیر خواب کے لیکن یہ قول ضعیف ہے چونکہ جب قرآن کہہ رہا ہے فی منا میں کا نیند کا ذکر قرآن میں موجود ہے تو بغیر نیند کے دیکھنے کا کیا مطلب ہے فَلَا حَاجَتَ اِلَتْتَعْوِيلِ الَّذِي لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ ایسی بلا وجہ تعبید کرنے کی کیا ضرورت ہے وَلَوْا لَا قَعُمْ قَسِيرًا لَفَشِلْتُمْ لَجُبِنْتُمْ عَنْهُمْ وَقْتَلَفْتُمْ فِي مَا بَيْنَكُمْ اگر اللہ ان کی تعداد زیادہ دکھلا دیتے تو صحابہ کے دلوں میں بھی برد لی آتی گھبراہت آتی خوف آتا اس لیے اللہ کی یہ حکمت تھی کہ ان کی تعداد کو گھٹا کر دکھایا گیا وَلَاكِنَّ اللَّهَ سَلَّمْ اَيْمِنْ ذَالِكُ بِأَنْ أَرَاكَهُمْ قَلِيلًا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَادِ الصُّدُورِ باقی دلوں کے بھیج اللہ جانتے ہیں جو تم اپنے ضمیر میں اقل میں چھپاؤ یا سینے میں اللہ سب جانتے ہیں یَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِصُ فُدُورِ وَقَوْلُهُ وَإِذْرِيْكُمُوْهُمْ اِذَا تَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَحَازَا اَيْذَا مِنْ لُتْفِهِ تَبَالَكَ وَتَعَالَىٰ مِنْ جب تمہارا تقراؤ ہوا تو پھر بھی اللہ نے تمہاری آنکھوں میں ان کو تھوڑا کر کے دکھلایا اِذَا رَآہُمْ اِيَّاہُمْ قَلِيلًا وِيْرَائِ الْأَيْنِ وَيِجْرَاہُمْ عَلَيْهِمْ وَيُطْعِمُهُمْ فِيهِمْ جب ان کو اللہ نے تھوڑا کر کے دکھایا تو آپ زیادہ بہادری سے لڑے گے قال ابو عیساق السبی النبی عبیدتن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال لَقَدْ كَلَّلُوْفِي أَعْيِنَّا يَوْمَ بَدْر حَلْتَا قُلْتُ لِغَجُلٍ إِلَىٰ جَنْبِهِ تَرَاهُمْ سَبْئِينَ قَالَ لَا بَلْ هُمِّيَةٌ حَلَّتِ اَبْنِ مَسْعودِ حَلْمَاتِهِ رضی اللہ عنہ بدل والے دن اللہ نے ان کو ہماری آنکھوں میں اتنا تھوڑا کر کے دکھایا کہ میرے ساتھ جو آدمی کھڑا تھا میں نے اس کو یہ ستر کے قریب ہوں گے اس نے کہا نہیں ستر تنہی سو ہوں گے یعنی ہزار کو سو دکھایا جا رہا ہے حَتَا 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 اَخَدْنَا وَجْلًا مِنْهُمْ فَسْعَلْنَاهُمْ حَتَا ہم نے کہا ایک بندے کو پھر پوشا ہے بھی کتنا ہو تم انہوں نے کہا ہم تو ایک ہزار کی تیتا دیں قَالَ کُلْنَا أَلْفًا رَبَاهُ اِبْنَ بِيْحَاتِمُ وَإِبْنِ جَلِیلُ وَقَوْلُهُ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي آئِينِهِمْ قَالَ اَبْنَ بِيْحَاتِمُ حَدَّسْنَا آبِي قَالَ حَدَّسْنَا سُلِیمَانِ بِنِ حَلْف قَالَ حَدَّسْنَا أَحَمَّادِ بِنِ سَعِيدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْحَارِسِ عَنِ اِكْرَمَا وَإِذِرِيكُمُوْهُمْ جَلْتَقَيْتُمْ کہ جب آپس میں ٹکرا گئے قَالَ حَدَّذَبَادُمْ عَلَىٰ بَادٍ اسناد صحیح وَقَالَ مُحَمَّدِ بِنِ عِسَاءِ قَالَ حَدَّنِي اَحْيَا ابن عباد بن عبداللہ عَنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيْرِ قَوْلِ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا قَالَ مُفْؤُولًا عَيْلِيَ الْقَابَيْنَهُمُ الْحَرْبِ لِلنَّقْمَدْ مِمَّنَّ اللہ نے یہ سارے اسباب اس لیے پیدا کیے کہ ہر حال میں جنگ ہو تاکہ اللہ تعالی اپنے دشمنوں سے انتقام لے سکے اللہ تعالی ایمان کا ایمان والوں کا سر بلند کرنے فَلِنَا مَلَىٰ مَنْ أَرَادَ تَمَامًا نِعْمَتِ عَلِيْهِ مِنْ اَحْرِ بِالْآیَدِهِ وَمَعْنَا حَذَا أَنَّهُ تَعْلَىٰ أَغْرَا مَعنی یہ ہے کہ دونوں کو ان کو بھی تھوڑا دکھا ان کو بھی تھوڑا دکھا تاکہ ہر حال میں یہ لڑے وَقَلَّ لَهُ بِيَئِنِهِ لِيَتْمَانِهِ وَذَالِكَ اِنْتَ الْوَاجِهَا فَلَمَّا الْتَحْمَلْ قِتَالُ عَيَّدَ اللَّهُ الْمُبِنِينَ بِعَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِقَةِ مُلْدِفِينَ بَقِعَدُ اور جب جنگ شروع ہو گئی تو پھر اللہ نے کافروں کو یہ دکھلایا کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تیزات ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم ایک ہزار فرشتہ بھی کتا رہے ہیں تو اب ان مسلمانوں کی تیزات ان کو زیادہ نظر آئی کما قائدتا اَقَدْ قَالْ لَكُمْ آَيَتٌ فِي بِيْتَئِنِ اِلْتَقَتَ فِيَتٌ تُو قَاتِلُ هِي سَبِي اللہ وَأُخَرَا قَافِرَ دُنْيَا رَوْنْهُمْ مِسْلَئِهِمْ رَعِيَ الْأَيْنِ وَاللَّهِ وَأَيِّدْ مِنَزْهِي مِنْ يَشَاعِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَيْبَرَتَلْ لِبْسَارِ جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لئے یہ نشانیاں ہیں کہ جب دو جماعتیں آپ بس میں ٹکرا رہی تھی اللہ کے راستے میں جو لڑ رہی تھی ایک جماعت وہ تھی اعتیابات کامروں کی تھی جو اپنے باطل آلیحہ کے لیے لڑ رہی تھی اللہ نے ان کو ایسے دکھ لیا اصل میں بات یہ ہے کہ واللہ وَأَيِّدُ بِنَزْرِحِي مِنْ يَشَاعِ اللہ جس کی چاہے مدد کے ساتھ تائید فرماتے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا اِبْرَتَلْ لِبْسَارِ وَحَاذَا هُوَ الْجَمْعُ بَيْنْهَا تَيْنِ وَإِنَّ كُلًّا مِنْهَا حَقٌ وَصْصِدْقٌ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ وَالْمِنَّ کیونکہ دونوں آئے تمہیں اللہ نے جو بھی فرمایا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے جس میں قطعہ ان کسی قسم کا کوئی شبو نہیں ہے وَاللَّهَ فَرْمَتَهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا لَكِتُمْ فِي أَمْنَ فَصْبُقُوا وَصْبُرُ اللَّهِ وَصْبُرُ اللَّهَ كَسِيرَ اللَّهَ لَكُمْ تُفْلِحُونَ وَعْتِئُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْحَبَرِي حُکُمْ وَصْبِرُوا اللہ اپنے بندوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ اگر لڑائی ہو جائے جنگ ہو جائے تو پھر جم جاؤ اللہ کا ذکر بھی کرو اور قیطان بھی کرو اَذَا تَعْلِيمٌ مِنَ اللَّهِ تَعْلَى الْعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ اَذَا بَلْ لِقَائِ وَتَرِيكَ الشُجَعَاتِ اِن تَبُعَ جَدِ الْعَدَى کہ جب دشمنوں کے سامنے جائے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائے بالکل جم جائے دشمن کے سامنے یَا اَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا لَكِتُمْ فِي عَدًا فَسْبُتُوا سَبْتَ بِي سَيْحَنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَبِي عَوْفَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰهِ وَسَلَّمُ اِن تَعْدَرَ فِي بَعْدِ اَيَامِهِ الَّذِي لَكِيَ فِيهَا الَّذُو حَتَّى اِذَا مَعْلَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ فَقَالَ يَا اَيُّهَا الْنَّاسِ لَا تَذَمَنَّوْ لِقَالْ عَدُو فَسْغَلْلَّهَ الْآفِيَةُ فَإِذَا لَكِتُمُهُمْ فَاسْبِرُوا وَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّتَ تَحْتَذِيَا ذِلَانَ السِّيُورِ صحیح ہے ان کے اندر حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عبی اوفہ روایت فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات میں انتدار میں تھے مقابلہ ہونا تھا دشمن کے ساتھ اور جب یعنی سورجی ڈھلا تو حضور کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ لوگو لا تَتَبَنَّو لِقَالَدُ دشمن کے ساتھ تبنہ نہ کیا کرو کہ ہماری کڑائی ہو ہماری مقابلہ ہو ہمیں جنگ ہو مانگا نہ کرو اللہ سے ہاں اگر ہو جائے تو پھر جم جاؤ اللہ سے موت یا اللہ سے دشمن کا مقابلہ بلکل نہ مانگا رہے ہیں کیوں انسان ہے پاہوں پہ کھڑا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا لیکن اگر اتفاق ہو جائے کہ جاں کو ہو جائے تو پھر پہاڑ بن جاؤ پھر جم جاؤ اللہ کے راستے میں حتیٰ اس کے بعد فرمایا وَسْأَلْ لَهُ الْآَفِيَ اللہ سے آفیت مانگا کرو فائضہ لقیتاں وہ ہمارے دشمنوں سے کھڑ بھیڑ ہو جائے فَاسْبِرُو جم جاؤ جم کے لڑو وَعْلَمُوا أَنَّ الْجِنَّتَ دَرِلَا لِسْئِو وَرْجَانْ لُو اللہ کی جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے میں ہے سُمَّقَامَ النَّبِيَ وَقَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِدَ الْكِتَابِ وَمُجْرَ الصَّحَابِ وَحَادِمَ الْأَحْذَابِ اَحَادِمُ وَمُنْصُرُ نَعَذِهِمُ اس کے بعد اللہ کے ربی نے یہ دعا مانی اور بڑی عظیم اور عجیب دعا ہے دشمنوں کے مقابلے میں اللہم مُنزِدَ الْكِتَابِ اللہ قرآن کے اتارنے بھارے ہیں وَمَجْرِ الصَّحَابِ بَادْنُوں کے چلانے والے وَحَادِمَ اللَّهُ لَعْذَابِ وَجَمْعَتُمْ کو شکل دینے والے میرے دشمنوں کو شکل دینے وَنصُرَّا عَلَيْهِمْ وَرْحَمَارِ اُن بِمَدْتِ فَرْمَا وَقَالَ عَبْدَ الزَّاقَرْ سُفْحَانِ سَوْرِيَنَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ وَسَيَادِنَ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّى اللَّهُ لَا تَمَنَّوْ لِقَاءَ الْأَدُوُ وَسْأَلُ اللَّهَ الْآَافِيَةِ مَاگَا نَا کرو لیکن اللہ سے فعفی مانگو عصیت مانگو عفیت مانگو فَإِذَا لَقِيْتُمُ وَسْوَدُو وَسْقُرُ اللَّهِ اگر تقرار ہو جائے جب جاؤ اللہ کے راستے میں اللہ کا ذکر کرو فَإِن سَوَسَاحُو وَعَلِئِكُم بِسْسَخَبُو اگر وہ شیخ شور کرے گو اب خاموش رہے فَقَالَ حَافظِهُ الْقَاسِمِ تَمْرَانِ حَدَّسِ عِبْرَاهِمِ عَبْحَاشِمِ قَالَ حَدَّسْنَا اُمَيِّتِ مِسْتَابِ قَالَ حَدَّسْنَا قَالَ سُلَيْمَان اللہ کو تین مقامات بے خاموشی بھی محبوب ہے ایک انت تلاوت القرآن جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جائیں عدب کے ساتھ سنیں کیونکہ قرآن کا سننا واجب ہے اور پڑھنا سنت ہے اور اسی طرح انت الزہبے اور جب دشمن سے مقابلہ ہو بلاوجہ شور اس وقت بھی سکوت دورا چاہیے وَإِن تَلْجَنَادَتِ اگر کسی کا جنازہ ہو تو اس وقت بھی خاموشی ہونی چاہیے مغیل حدیث اَغَرْ مَرْفُونَ يَقُولُ اللَّهُ اِنَّا عَبْدِي قُلْ عَبْدِي الَّذِيَ الْكُرْنِي وَهُوَ مُنَاجِزٌ قَرْنَهُ اس حدیث میں آتا ہے مرفوع حدیث ہے کہ حضر حضور میں فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ میرا سچا بندہ وہ ہے جب مجھے اس وقت بھی یاد کرتا ہے کہ جب وہ دوسرے جہاں وہ شور کر رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں لیکن وہ مجھے یاد کرتا ہے یعنی لَا عِسْمُ بُو تَلِقَ الْحَالُ وَانْذِكَرِي وَدُعَائِي وَإِسْتَغَاسَتِي اس کو کسی بھی حال میں میری دعا سے وہ غافر نہیں رہتا اور میرے ذکر سے وہ کسی حال میں غافر نہیں رہتا اللہ تعلم مجھے مجھے مجھے